ہلو میں ہوں ڈاکٹر ایسٹر انگمبی میں یونیورسٹی آف ایلینوئی میں ایک پروفیسر ہوں اربانہ شیمپین میں میں ڈیپارٹمنٹ آف انٹالومجی میں کام کرتی ہوں افریقان امریکن سٹڈیز میں مجھے جو بات انسپائر کرتی ہے وہ یہ کہ میں ایک ریسرچر ہوں سائنس سرپرائز سے بھری ہوتی ہے اور ہر دن جب میں جاگتی ہوں تو مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس دن ہماری سائنس کیا ڈسکور کرے گی اس لیے میں ہمیشہ کام پر آنے کو لے کر ایکسائٹیڈ رہتی ہوں کیونکہ میرا راستہ ات سکتہ سے بھرا ہے اسی ات سکتہ کی وجہ سے ہم اپنی فصلوں کو وہنی روپ سے اگا پاتے ہیں بدلتی جلوائیوں کے بیچ جس سے ہماری کرشی فصلوں کے لیے طرح طرح کے کناب اور چنوٹیاں پیدا ہوتی ہیں یہ فصلے ہیں مکہ، ٹماٹر اور بھی کئی چیزیں اپنے کریئر کے دوران میں جن کئی بادھاؤں اور چنوٹیوں کا سامنا کر رہی ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بطور سائنٹسٹ محلاؤں کی سنخیہ کم ہی ہے یونسکو کے انسار یہ سنخیہ صرف تیس پرتیشت ہی ہے کیول اتنی محلائیں ہی سائنٹسٹ ہیں اور ہمیں ابھی کافی لمبا راستہ تیہ کرنا ہے اس سلسلے میں کہ اور بہت سی محلائیں ویگیانک بن سکیں اور وہ ڈسکاوری سے جڑی ایکسائٹنگ جرنی کا حصہ بن سکیں ہم دوسروں کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے شاید ہمیں منٹورز جھونڈنے ہوں گے مجھے بھی اپنے لیے منٹورز جھونڈنے اچھے لگتے ہیں تاکہ آپ کو ہمیشہ پتا ہو کہ آپ اکیلی نہیں ہیں تو آئیے آج کے کیٹلیسٹ آف چینج کے اس ویبینار کا آنند لیتے ہیں کیٹلیسٹ آف چینج بیمن لیڈرنز ان سائنس سیمینار سیریز میں آپ کا سواگت ہے آج سپینش فرنچ اور ہندی کے لیے انٹرپریٹیشن اپلبد ہے اس کے لیے آپ اپنی پسند کی بہاشا چن سکتے ہیں نیچے موجود سکرین پر بٹن کے ذریعے آپ سیمیٹ کے یوٹیوب چینل پر بھی اپلبد رہیں گے ساتھ میں سوشل میڈیا چینل بھی ہوں گے سکرین پر آپ کو کیو آر کوڈ نظر آ رہا ہے جس کے ذریعے آپ سلائیڈوں کے ذریعے سوال پوچھ سکیں گے انت میں کوششن آنسر سیشن ہوگا آج ایک بہت ہی کمال کی لیڈر ہمارے ساتھ ہیں یہ ہیں ایسر نومبی ان کے پرزنٹیشن کے بعد اولیویا ان سے سوال کریں گی وہ ایک ریسرچ ایسوسیئٹ ہے اب میں ڈاکٹر برام گیوٹس کا ویلکم کروں گی جو سیمیٹ کے ڈیریکٹر جنرل ہیں کہ وہ اس ایونٹ کو اوپن کریں اور ہمارے سپیکر ڈاکٹر ایس سین گمبی کا سواگت کریں بہت بہت شکریہ گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ گوڈ آفرنون یہ اس پر نرور ہے کہ آپ دنیا میں کہاں ہیں اس ویبینار میں پھر سے آپ کا سواگت ہے اور آج ہمارے بیچ ایک بہت ہی ایکسٹرارڈنری ینگ لیڈر ہیں ہم ہر دو ہفتے میں کسی نہ کسی کمال کی محلہ کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں جنہوں نے سائنس کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور وہ چینج کی لیڈرشپ ہے ڈاکٹر ایسر انگمبی ہماری آج کی مہمان ہیں یہ ایک جانیمانی انٹومالوجسٹ ہیں اور ایک ایڈیمک سے بھی جوڑی ہیں یہ افریکن امریکن سٹڈیز میں ہیں اور یونیورسٹی آف ایلینوئی میں ایک پروفیسر ہیں آپ کی پرورش والے کوانٹیٹی میں ہوئی تھی کھیتی سے آپ کا رشتہ سات سال کی عمر سے ہی جوڑ گیا تھا اسی لیے وہ کسانوں کی سبھی چنوٹیوں سے پریچت ہو پائیں انہوں نے پہلی بار دس سال کی عمر میں اپنے گاؤں کو چھوڑا تھا سیمیٹ کے کنیاتا میں کئی پروجیکٹ ہیں دوہزار ساتھ میں آپ نے فیلوشپ لی انٹومالوجی میں ڈاکٹرز کی ڈگری لی دوہزار گیارہ میں آپ اپنی کمیونٹی کے گینے چنے لوگوں میں سے ڈاکٹر بنی اور آپ نے بہت سے لوگوں کو آگے آنے کے پریریت کیا انہیں براک اوباما نے خود چنا تھا ہم بہت خوش ہیں کہ آج وہ ہمارے ساتھ آئی ہیں اور ہم ان کی کمال کی کہانی سننا چاہیں گے وہ ایک کمال کی آوٹسٹینڈنگ ویمن لیڈر ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر برام آپ نے بہت اچھا پریشے دیا گوڈ ماننگ گوڈ آفٹرن نون اور گوڈ ایوننگ جو بھی اس ٹاکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کو میرے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ میرا جنم کینین کوسٹ پر ہوا تھا جو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے میں ایک بہت چھوٹی سی رورل فارمنگ کمیونٹی میں پیدا ہوئی تھی میرے ماتا پتہ پرائیمری اور الیمنٹری سکول میں ٹیچر تھے اور کھیتی کرتے تھے تو میری پرورش کھیتی کے ماحول میں ہوئی اور مجھے اس میں بڑا آنند بھی آتا تھا مجھے کھیتوں میں جانے میں صبح صبح بہت مزا آتا تھا سکول سے پہلے جاتی تھی وہاں پر اور پھر سکول سے لوٹنے کے بعد مجھے فصلوں کو اگانے کی پرکریا میں بڑا آنند آتا تھا کیونکہ سیزن کے آخر میں اس سے ہمارے لیے ہمارے لیے پریوگاروں کے لیے کھانا جھٹتا تھا اور سات سال کی عمر میں میں یہ کام اکیلے کرنا چاہتی تھی اس بارے میں میں نے اپنے پتہ سے پوچھا کہ کیا وہ مجھے تھوڑا سا حصہ اپنے کھیت میں سے دے سکتے ہیں تاکہ میں اپنی فیملی جو کر رہی تھی اس کی فریکٹس کر سکوں وہ بڑے دل کے تھے انہوں نے پورا کھیت تو نہیں دیا لیکن ندی کے کنارے ایک چھوٹا سا حصہ دیا جیسے میں نے خوشی سے لے لیا اور وہاں میں نے کیابیجز ہوگانی شروع کی ایک مہینے تک میری کیابیج بہت اچھی ہوگتی رہی میں ہر صبح وہاں جاتی تھی اور اپنی فصل کو دیکھا کرتی تھی ایک مہینے بعد ایک صبح بارش آ گئی اور تین دن تک بارش ہوتی رہی میں روز دیکھا کرتی تھی کہ پانی کا لیول بڑھتا جا رہا تھا اور کیابیجز اس میں ڈوب رہی تھی میں تین دن تک بڑی دکھ ہی تھی کیونکہ کیونکہ میری کیابیجز زمین سے اکھڑ گئی تھی خیت میں پانی بھر گیا تھا کیونکہ بارش کافی سمجھ سے ہو رہی تھی اور جب پانی گھٹا تو میں نے دیکھا کہ ساری کیابیج بہ چکی تھی میرا سارا آنند سماکت ہو گیا ہم کھیتی کرنے میں اپنی کافی جان لگاتے ہیں لیکن بارش جیسی چیزوں کی وجہ سے فصل تباہ ہوتی رہی کیڑوں کی وجہ سے بھی چیزیں خراب ہوتی تھی اگر کیڑے نہیں ہوتے تھے تو سوخہ پڑتا تھا یا بار آ جاتی تھی اور یہ سب ہوتا تھا کلائمٹ چینج کی وجہ سے اور ہم ہماری ساری محنت برباد ہو جاتی تھی اور مجھے یہ سمجھ آنے لگا تھا کہ اگر فصل نہیں ملے گی تو کھانا بھی نہیں ملے گا اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ صرف ایسا ہی ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا تھا پڑوسیوں کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ ہماری کاؤنٹی کے ساتھ بھی ہو رہا تھا پوری کینیا میں ہی یہ ہو رہا تھا اس سے ہماری کھیتی پر اثر پڑ رہا تھا اور فوڈ انسیکیورٹی بھی پیدا ہو رہی تھی میں اس سب کو لے کر ات سکتے کی کیڑوں کی حملے کو کیسے روکا جائے ہم سوچا کرتے تھے کہ ہماری فصلیں اس سب چنوٹیوں کا سامنا کیوں نہیں کر سکتی کیٹ روڈ ہی کیوں نہیں بن سکتی اور اس لیے میں انٹومالوجسٹ بن لیکن ہمارے گاؤں میں کوئی رول موڈل نہیں تھے سائنٹسٹ نہیں تھے ایسے لوگ نہیں تھے جو کیٹ ویجیانی ہوں جن سے ہم پریریت ہو سکیں جن سے جان سکیں ہم یہ جان پائیں کہ ایک کیٹ ویجیانی کیسے بن سکتے ہیں جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میں ایک 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 آنٹنٹ بننا چاہتی تھی میں وہاں بینک میں بینک ایک آنٹنٹس کو دیکھا کرتی تھی جو ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتے تھے ماحول بڑا اچھا لگتا تھا میں انہی میں سے ایک بننا چاہتی تھی تو میں نے ہائی سکول ایگزامینیشنز میں ایک کافی اچھے نمبر لیے اور پھر مجھے کیناٹا یونیورسٹی میں بیچلر آف سائنس کے لیے چنا گیا پھر میں کالیج گئی اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں لیب میں جائے کرتی تھی لیب میں جانا میرے لیے بہت ہی ایکسائٹنگ تھا اور میرے من میں بہت سے سوال تھے میں ایکسپیریمنٹس کو لے کر بہت ایکسائٹنگ تھی کہ سائنٹسٹ یہی کام کرتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ میں لیب سے نکلنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں اپنے سب ہی سوالوں کے جواب چاہتی تھی جو میری پروریش کے دوران من میں پیدا ہوئے تھے لیکن میں ساتھ ہی منٹورز کی بھی بڑی آبھاری رہوں گی جو بھی میری بات سن رہے ہیں میں ان سب سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کسی نہ کسی کا منٹور بنیے آپ جو کچھ کرتے ہیں اس سے جڑے اتصاہ کو ایکسائٹمنٹ کو دوسروں کے ساتھ باٹیے کیونکہ اپنے پورے کریئر کے دوران کینیاتا یونیورسٹی میں منٹرز نے مجھے بہت آگے بڑھایا میں اتصاہ تھی میں اپنے سوالوں کے جواب چاہتی تھی جو میرے من میں تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ کینیاتا یونیورسٹی سے صرف پندرہ منٹ کی دوری پر میرے سوالوں کے جواب موجود تھے وہاں پروفیسرز تھے تو ایک ینگ انڈرگریجویٹ سٹوڈنٹ کے طور پر مجھے یاد ہے کہ میرے منٹورز نے مجھے سائنٹس سے انٹرڈیوز کر آیا جو سینٹر ہمارے قریب تھا اب میں سائنس پڑھ سکتی تھی ایکسپیریمنٹس کر سکتی تھی جو ہم پہلے سے کر رہے تھے اس سے تھوڑا الگ اور اسی بعد پھر میں نے انڈرگریجویٹ ڈگری لی ان لوگوں نے اس بارے میں ایکسپیریمنٹس کیے کی مکہ جیسی فصل کے ساتھ کیسے اس کی سرکشہ کی جا سکتی ہے کیٹوں سے اسے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ کیٹ ہمارے کھیتوں سے ہماری خوراک چھیندے تھے یہ سمادھان ڈھونڈا کرتے تھے یہ سمادھان تھے نیچول بائیولوجیکل ایجنٹس لیکن پودھے بات نہیں کرتے ہیں اور وہ کیٹوں کے حملے سے بچ کر بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کیسے مدد مانگ سکتے ہیں تو میں نے یہ جانا کی پودھوں کے بیچ میں کیسے کممینکیشن ہوتا ہے تو میں نے کنیاتا یونیورسٹی میں مانسٹر آف سائنس کی ڈگری لی میری اتصفتہ مجھے آگے بڑھا تھی جا رہی تھی کہ میں کیسے کسانوں کے لیے کیسے سمادھان نکال سکتی ہوں ہمارے فیملی فارم کے لیے کیسے سمادھان نکال سکتی ہوں جہاں کیڑے ہماری فسنوں پر حملہ کرتے ہیں اور جلوائیو کی وجہ سے بھی سمسیائیں کھڑی ہوتی ہیں ہماری فسنوں پر اثر پڑتا ہے ان کی محنت فسن کو اگانے سے جوڑی محنت برباد ہو جاتی ہے پھر میں نے کینیاتا یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور میں بہت زیادہ خود سکت تھی میں جواب ڈھونڈنا چاہتی تھی تو میں نے گریجویشن سے پہلے ہی اپنے سائنس پروجیکٹ کر لیا تھا مجھ میں بڑا جنون تھا میں جانتی تھی کہ مجھے ان سمسیاؤں کے جواب ڈھونڈنے ہیں جو جو فسنوں کو اگانے کی ہماری یوگیتہ پر اثر ڈال رہے ہیں ہمارے خوراک کو پرباوت کر رہے ہیں تو میں نے ماسٹر آف سائنس میں گریجویشن کی پر مجھے یاد ہے کہ ہمارے پیرنٹس یہ کہا کرتے تھے کہ شکشہ کے ذریعے غریبی سے لڑا جا سکتا ہے اور وہ میری حمد بڑھاتے تھے کہ مجھے شکشہ میں جتنا آگے ہو سکے جانا چاہیے وہ کہتے تھے کہ شکشہ آپ کو جیون میں سب کچھ دے گی اور میں جانتی تھی کہ مجھے ٹاپ تک جانا ہوگا تو میں نے ایک پی ایج ڈی پروگرام آبن یونیورسٹی میں جوئن کیا یہ الیبامہ میں تھی میں وہاں بھی سوال پوچھتی رہتی تھی کہ ہم سسٹینبلی اپنا خود کا پیٹ کیسے برسکتے ہیں جبکہ جلوائیو بدل رہی ہے اور اس سے پودھوں کو کئی طرح کے تناب جھیلنے پڑ رہے ہیں چاہے وہ کیڑے ہوں یا سوکھا ہو یا پھر باڑ ہو تو آبن یونیورسٹی میں میرا بڑا سوال یہ تھا کہ پودھے اپنے آپ کو کیسے بچائیں کیسے پودھے مدد مانگیں داکہ وہ ٹھیک سے اوگ سکیں اور وہ آہار پیدا کر سکیں جو ہمیں چاہیے پیٹ بھرنے کے لیے ایک چپٹر ان مددگار مائکروبز کے بارے میں بھی تھا جو ہماری فسنوں کو بچا سکتے تھے پودھوں کی کیسے مدد کی جائے تاکہ وہ ان کیڑوں کا سامنا کر سکیں اور ہم ہمارے لیے پریابت آہار مل سکے یہ ایک بہت ہی ایک سائٹنگ چپٹر تھا یہ کی طرح کم کیڑی بہت ہی آئی ہے ساتھ ساتھ مینٹور کبھی بڑا رول رہا یہ کی طرف کے sections ہم رہا کنیا اور ہم نے ان کو وبرز کی تیر ہے اور ہم نے ان کے ساتے قام رہا جنہوں نے میری ات سکتہ سے جڑے سوالوں کو جواب دیا مجھے یاد ہے کہ ایک گریجویشن کے بعد والا دن بہت بہت ہی خوبصورت دن تھا جسے میں کبھی بھول نہیں سکتی یہ دوہزار گیارہ کا سال تھا میرے ماتا پیتا میرے گریجویشن کے سمیں وہاں نہیں آ پائے تھے اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں سٹیج پر چڑ رہی تھی یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن تھا لیکن یہ دن میرے لئے ریفلیکشن والا بھی ثابت ہو مجھے پتا چلا کہ میرے جیسی مہلائیں سائنس میں بہت کم ہیں کوالے کاؤنٹی میں سے آئی میں پہلی ایسی مہلہ تھی جس نے پی ایچ ڈی کی تھی میں چاہتی تھی کہ میں ایسی اکیلی نہ رہوں میری جیسی اور بھی ہوں تو میں نے سوچا کی کہ ایک مہلہ کے طور پر میں سپنے دیکھنے کی پوری کوشش کروں گی میں اکیلے میں ایسی اکیلی مہلہ نہیں ہونا چاہتی تھی پھر میں نے کوشش کی کہ میں اس کشیطر میں اکیلے نہیں رہوں گی آپ منٹور بننے کے لئے آگے بڑھئے آپ دوسری مہلہوں کو اینکریج کریے کہ وہ آگے بڑھیں بچوں کی حمد بڑھائی ہے کہ وہ روریل کمیونٹی سے نکلیں اور سپنے دیکھیں اپنے جنون کو حقیقت میں بدلیں آپ ایک سائنٹس بن سکتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں نے آج میں آج ایلینوئی یونیورسٹی میں ہوں میں آج بھی اپنی اتسکتہ کے ساتھ چل رہی ہوں اپنے جنون کے ساتھ چل رہی ہوں جو میری چھوٹی عمر سے میرے ساتھ ہے کہ ہم کیسے بڑھتی آبادی کا پیٹ بھر سکیں بہنی یہ طریقے سے جب جلوائیو بدل رہی ہے اور آج جلوائیو پریورتن ہمارے لئے ایک خطرہ بن گیا ہے ان فصلوں کے لئے خطرہ بن گیا ہے چاہے بار ہو یا سوکھا ہو یا کیڑے ہوں یہ خطرے اکیلے بھی ہو سکتے ہیں یا یہ خطرے ایک کمبائنڈ بھی ہو سکتے ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ جب بھی میں روزانہ صبح اڑتی ہوں میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس دن میری سائنس کیا ڈسکور کرے گی کچھ نیا کو جے گی ہم ایکسپریمنٹیشن کے ذریعے اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈ سکتے ہیں آج ہم ریسرچ کرتے ہیں لیب میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیسے پودھے ہلکھول سکتے ہیں حالانکہ ان سب کو ان چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم یہ جاننے کی کوشش میں ہے کہ ان پودھوں پر ان چنوٹیوں کا کیا اثر پڑ رہا ہے جلوائیو پریورتن کس طرح سے ان پودھوں پر اثر ڈال رہا ہے ہم اس کا اثر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب ہم یہ بات سمجھ جائیں گے تب ہم سمادھان نکال پائیں گے تب ہم فصلیں ٹھیک سے اگا پائیں گے بے شک ہمارے سامنے کیسے بھی خطرے آتے رہیں فیلحال میری لیب بہت ہی کوپریٹیو ہے اس کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مکہ کی فصل فلڈنگ کا سامنا کیسے کریں گی میری لیب یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جب بارہ آتی ہے تو یہ ان فائدوں کو کیسے ختم کر سکتی ہے جنہیں ہم نے بڑی محنت سے حاصل کیا لیکن یاد رکھیے میں نے اپنی جیون کا کافی بڑا حصہ دوسروں کو پریڈت کرنے پر بتایا ہے ہمیں یہ پکا کرنا ہوگا کہ ہم کسانوں کو سشکت بنائیں ہماری لیب میں انڈر گریجوئٹ گریجوئٹ سٹوڈنٹس ہیں ہم سائنس بہت ہی ایکسائٹنگ فیلڈ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائیں ہمیں یہ سنشت کرنا ہوگا کہ جو کسان اتنی محنت کرتے ہیں خاص کر جو چھوٹے کسان ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں کھیتی کرنے کے لیے تو سنشت کرنا ہوگا کہ وہ فصلیں ہوگا سکیں وہ اپنی محنت کا پھل پا سکیں کیونکہ مجھے اپنی پرورش کی بات یاد ہے کہ چھوٹے کسانوں کے پاس اپنی آمدنی کو سپلیمنٹ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنی فصلوں کو بتانے کا کوئی اپنی فراک کو بچانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کلائمٹ چینج کے ساتھ تناف جڑے ہوئے ہیں لوگوں کو ان کی خوراک نہیں مل سکتی ہے ہم جانتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں خوراک کی بڑی آوشتہ ہوتی ہے ہمیں ایک ایسی پیڑھی کی ضرورت ہے جو انٹیلیکچولی یوگیہ ہو یہ بات بہت ہی مہتو رکھتی ہے اور میں اور میں اس سمدھان کو پانے کے سفر وہ جاری رکھوں گی لیکن میں یہ اپلپدھی اکیلے حاصل نہیں کر سکتی مجھے بھی منٹور چاہیے کیونکہ جیسا ڈاکٹر برامس نے کہا آپ جو دیکھ نہیں پاتے وہ ہو نہیں سکتے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اسے شیئر کیجئے یہ بات بہت مائنے رکھتی ہے اس کے لئے ہم سب کی ضرورت پڑے گی یونیسکو کی فگرز کے مطابق کبھی بھی بہت کم ویمن سائنٹسٹ ہیں مجھے امید ہے کہ جب تک میرا کریئر انتہ تک پہنچے گا تو یہ نمبر بڑھ جائے گا ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آپ کے ساتھ اپنے اپنی لائیو جرنی کو شیئر کرنے کا موقع دیا آپ کا بہت شکریہ آپ کے ساتھ جوہاں تمام déplwalk بہت شکریہ آپ نے بہت ہی کمال کا کام کیا ہے جسے ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کیا آپ کسانوں سے جوڑی سمسیہوں کو آپ نے سب کے سامنے پردرشت کیا میں ریسرچ فیل میں نو سال سے ہوں اور میں ان تمام کسانوں سے جوڑی چونیوٹیوں کا سامنہ کرتی رہی ہوں ہم جو سمدھان ڈھوٹتے ہیں اس سے بہتر آؤٹلک حاصل ہوتے ہیں اور اس سے ان کا ایکنومک آؤٹلک بھی بدلتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے ان کوششوں سے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں میرا نام ہے اولیویا میں سیمیٹ ویمن ان کروپ سائنس گروپ کی میمبر بھی ہوں میں بہت سمانت محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے ڈاکٹر ایسٹر سے انٹریو کرنے کا افسر مل رہا ہے انہوں نے جب اس سفر کی شروعات کی تھی تو صرف سات سال کی تھی اور انہوں نے آج تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہے آپ خاص طور سے محلاؤں کو ایمپاور کرنے کی بڑی پیروکار رہی ہیں میں آپ کو ان سب اپلپدھیوں کے لیے بتائی دینا چاہتی ہوں جو اب سائنس میں زیادہ انوالو ہو گئی ہیں آپ نے سائنس کے پرتی جو یوگدان دیا ہے میں اس کے بارے میں ریکنیشن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں میں بھاوشے کے پرتی آپ کی ویجن کو لے کر بہت ہی امپریسڈ ہوں تاکہ کسانوں کو بھی فائدہ ہو اور لوکل ایکانومی کو بھی فائدہ ہو میرے پاس آپ کے لیے کچھ سوال ہیں تاکہ ہم آپ کے ڈیٹیلز کے بارے میں اور ڈیٹیلز میں جان سکیں پہلا سوال یہ ہے کیتی کے کشتر میں کام کرنے کو لے کر بطور مہیلہ آپ کو کچھ چنوتیاں سامنے آتی ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا جیسا کہ میں نے کہا کی سنکھیا بہت کم ہے اور کافی اس کشتر میں اکیلا پن محسوس ہوتا ہے یہ کافی چنوتی بھرا بھی ہو سکتا ہے آپ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں کیونکہ میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں جو میرے جیسے ہوں آپ کیونکہ مائنورٹی ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے آپ کے دماغ میں یہ بات ہمیشہ رہتی ہے کہ آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے اوروں سے زیادہ محنت کرنی ہوگی جب آپ کسی پبلکیشن کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھروسہ نیا تو نہیں ہوتا ہے کیا آپ صحیح لکھ رہے ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے تو یہ ساری چیزیں روز ہمیں ایک چنوٹی لگتی ہیں لیکن میں ایک بہت آشا وادی ہوں اور میرا ماننا ہے کہ چنوٹیاں آپ کو ایک بہتر انسان بناتی ہیں آپ ان چنوٹیوں کے ذریعے افسر پیدا کر سکتے ہیں میں لوگوں کے ریویوز کے ذریعے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہوں میں کومنٹس کے ذریعے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں کیسے خود کو بہتر بنا سکتی ہوں تو چنوٹیاں تو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلائمٹ کے بدلہ آپ کا سامنا کریں لیکن یہ بھی یہ چنوٹیاں بڑھتی جاتی ہیں پر یہ ضرور ہے کہ چنوٹیوں سے افسر پیدا ہوتے ہیں مجھے ایسی چنوٹیوں سے اور بہتر بننے کا موقع ملتا ہے آپ افریکن بومن ہیں تو اس بارے میں ایک لائن میں کیا کہیں گی میں یہ کہوں گی کہ سائنس میں موجود سبھی مہلہ ہیں ایک آئیکون ہیں میں ان جرنیز کے بارے میں جانتی ہوں جن سے ہو کر مہلہوں کو گزرنا پڑتا ہے تو میرے لئے سبھی مہلہ سائنٹسٹ آئیکون ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب آپ زیادہ سمیتہ کے لئے نہیں رہیں گی کیونکہ اس فیلڈ میں کافی مہلہیں آ رہی ہیں آپ اپنے لئے کس طرح کی سپورٹ کو کلٹیویٹ کرتی ہیں تاکہ آپ کی انرزی اور کانفیڈنس بنا رہے کیا آپ کے کچھ ایسے نیٹورکس ہیں جن سے آپ جڑی رہتی ہیں یا آپ کے انسپیریشن کی سروت کیا ہیں جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ چیز مجھے حاصل ہوتی ہے منٹورس سے میرے سفر کے دوران منٹورس ہی میرے سپورٹ نیٹورک رہے ہیں مجھے آج بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں معلوم ہیں لیکن منٹورس اس میں میری مدد کرتے ہیں اس میں فورٹ پروفیسرز اسوسیئٹ پروفیسرز انڈرگریجویٹ سٹوڈنٹس نے بھی اس فیلڈ میں میری مدد کی ہے ان کے ذریعے بھی مجھے سپورٹ سسٹم حاصل ہوا ہے کبھی کبھی مجھے باہر جانا بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمارے کریئر بہت تینشن بھرے ہوتے ہیں تو میں صبح نکلتی ہوں رن کرتی ہوں بائسیکل چلاتی ہوں اور اسٹریس کو نکالنے کی کوشش کرتی ہوں میں ہر کسی کو انکریج کرتی ہوں کہ وہ منٹورس کو ڈھونے کیونکہ وہ بہت اچھا سپورٹ سسٹم ہے لیکن ساتھ ہی میں چنوٹیوں کو بھی پسند کرتی ہوں میں سمارٹ ہوں لیکن میں دوسرے لوگوں سے سیکھ سکتی ہوں میں ایسے گروپس کو ڈھوننے کی بھی کوشش کرتی ہوں جو میرے سے ملتا جوتا کام کر رہے ہیں جو ویمن ایمپارمنٹ گروپ سے بھی کنیکٹ ہوتی ہوں میں بہت سے ایسے گروپس ڈیولپنٹ ایجنسی سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جو لوگ ان سمسیوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ سمدھان نکال سکتے ہیں بہت شکریہ آپ خود سائنس سے جوڑی ایک ٹیچر ہیں اور ایک سائنس کمیونکیٹر بھی ہیں آپ کا تو براک اوباوہ نے خود چنا تھا کہ آپ ایک ینگ ایفریکن لیڈرشپ کا حصہ بنیں جن مئلاؤں میں کانفیڈنس کم ہے آپ ان کے لیے کیا سلا دینا چاہیں گی جنہیں خود میں انیڈکیسی فیل ہوتی ہے اس طرح کا بھاو ہم میں سے بہتوں پر اثر پڑتا ہے کئی بار مند میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا میں واقعی یہاں سے بلونگ کرتی ہوں کیا یہ واقعی میری جگہ ہے ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ نے اس سفر کو خود تیہ کیا ہے آپ کو کچھ بھی پلیٹ پر رکھ کر نہیں دیا گیا کچھ بھی آسانی سے نہیں ملایا آپ کو آپ نے چنوتیاں جھیلی ہیں جو راستے میں آپ کو ملیں اور جب آپ اور جب آپ کسی جگہ سیٹ حاصل کرتے ہیں تو آپ واقعی اس کے لائق ہوتے ہیں پر چنوتی یہ ہے کہ زیادہ تر سمدھان جو ہیں وہ لائبریری میں ہیں وہ ڈیسٹیشن میں ہیں اور عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور سائنس کمیونکیشن میں ایکٹیبلی پارٹیسپیٹ کر کے ہم سائنٹسٹس ایکسٹرا قدم لے کر ایکسٹرا چیلنج کا سامنا کر کے ہم ان چیزوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ہم ریسرچ پروڈکٹس کو ٹرانسلیٹ کر کے عام کسانوں کے لئے انہیں مہیا کر آئیں ہماری ریسرچ کے آدھار پر کئی کمپنیز نے پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا لیکن اگر چیزیں صرف آگزوں تک ہی سیمیت رہیں گی تو وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں گی اور نہیں کسانوں کو سمادھان اپلپ دھو پائیں گے تو سائنس کمیونکیشن میں حصہ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں سمادھان چاہیے یہ سائنس پر آدھارت سمادھان ہونے چاہیے اور کمیونکیشن کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے آپ جہاں ہیں وہاں سے بیلونگ کرتے ہیں آپ اپنی طرف سے محنت کریے لیکن ساتھ ہی دوسروں کو بھی لیتے چلیے اگر ہم سب لوگ ایکٹیپلی آگے نہیں بڑھیں گے مشکلیں نہیں اٹھائیں گے تو جب تک ہم دوسروں کو انسپائر نہیں کریں گے جو بھی ریسرچ ہم کر رہے ہیں اسے یواؤں تک نہیں پہنچائیں گے تب تک سمدھان نہیں نکلنے والے ہیں ایسا کر کے ہم یواؤں پیڑی کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں سائنٹس کی سنکھیا بڑھا سکتے ہیں اب ہم سائنٹس کو اور زیادہ لوز نہیں کر سکتے ہیں تو ہم سائنٹس کو جتنا زیادہ کمیونیکیٹ کر پائیں گے جو ہم کر رہے ہیں اسے شیئر نہیں کر پائیں گے تب تک سمدھان نہیں نکلے گا تو ہمیں ایسا کرنا ہوگا جی میں تو یہی سمجھیں ہوں آپ کے بات آپ نے بہت ساری خوبیاں ہیں اور یہ بینہ چنوٹیوں کے نہیں آتی آپ کو جو بڑی چنوٹیاں ملیں آپ نے ان کا کیسے سامنا کیا اور ان سے کیسے گروہ کیا چنوٹیاں تو واقعی ہیں اور وہ ریالیس لیے ہیں کیونکہ سائنس کسی ویکیوم میں سمبھب نہیں ہوتی ہے میں نے کافی چنوٹیاں جھیلی ہیں اور ایک طریقہ جس کے ذریعے میں نے چنوٹیوں کا سامنا کیا وہ ہے وہ ہے کہ چنوٹی کو لے کر یہ سوچنا کہ آخر میں اس میں ناکام کیوں ہوئی میں اپنی ناکامی سے کیسے سیکھ سکتی ہوں اور میں اس چنوٹی سے کیا حاصل کر سکتی ہوں کیا سیکھ سکتی ہوں کبھی کبھی آپ چنوٹیوں سے کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی آپ کو کوئی سبق نہیں ملتے لیکن ایک ومن سائنٹس کے طور پر میرے لیے راستہ آسان نہیں رہا ہے ایک انسان کے طور پر ایک شخصیت کے طور پر میں نے چنوٹیوں سے ضرور سیکھا ہے اور ان کے بارے میں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ چنوٹیاں گرو کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں ایک راستہ ہوتی ہیں آپ اپنی چنوٹیوں کو موقعوں کے طور پر استعمال کریں خود کو بہتر بنائیں گرو کریں سبق سیکھیں کبھی کبھی یہ سبق سپشٹ ہوتے ہیں اور کبھی ناکامیوں سے ملے سبق سپشٹ نہیں ہوتے ہیں تو میں تو خود کو گرو کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتی ہوں آپ نے جو بتایا اس کے لیے شکلیا آپ سیمٹ کو ویمن لیڈرز کے بارے میں کیا صلاح دینا چاہیں گی آپ منٹرشپ کا دھیان رکھیں سپیسز کو کھولیں لوگوں کو آنے کی اجازت دیں آپ اتسک بنیں آپ لوگوں کو کلاو کریں کہ وہ سائنس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کریں ان کی گروتھ کو سو بیدھا جانک بنائیں بڑھاوا دیں اور اگر وہ فیل بھی ہو جائیں تو بھی انہیں اس سے لیسن لے کر خود کو صدھارنے کا موقع دیں مجھے یاد ہے کہ میں اپنے منٹر سے ملی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ سائنس کا میرا سفر ختم ہو رہا ہے کیونکہ سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ بے شک آپ کو جواب نہ ملیں لیکن ہم نیگٹیو ایکسپیریمنٹ سے بھی کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ ناکام نہیں ہوئی ہیں اور سائنس کا یہی طور طریقہ ہے سائنس ایسے ہی ہوتی ہے اور میں آج بھی ڈاکٹر ٹوٹوز کے شبدوں کو یاد رکھتی ہوں اور جب بھی میں ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں اور ان کے نتیجے اچھے نہیں نکلتے تو میں ہمیشہ ان کے شبدوں کو یاد کرتی ہوں کہ اس میں سے بھی آپ کچھ سیکھ سکیں تو سیکھیں سمنٹ مہلاوں کو کو افسر دیتی ہے پر ان کو گرو کرنے کا اور زیادہ افسر دیا جائے نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہے ان یہ وہاں مہلا سائنٹس کو نیٹ ورکس سے جڑنا چاہیے یہ کیونکہ یہ نیٹ ورکس آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں گرو ہونے میں مدد کرتے ہیں دراصل یہی کٹیلیسٹ آف چینج ہے یہ بدلاو لاتے ہیں ان نیٹ ورکس کے ذریعے سائنٹس کو گیان مل سکتا ہے جانکاریاں مل سکتی ہیں اور پھر ہمارے پاس جو ہے ہمیں دوسروں کو دوسروں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے اس سے نئے سمادھان نکل سکیں گے تو میرا یہی کہنا ہے کہ مہلاوں کے لیے جگہ بنائیں انہیں پروفیشنلی گرو ہونے کا موقع دیں انہیں وہ تمام ٹوز دیے جائیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں تو انہیں کامیابی کے ساتھ ساتھ ایمپاور بھی کریں آپ کے ان پرسنل انسائٹس کے لیے شکریہ اب میں ایزابیل کو یہ منچ سومتی ہوں آپ کے سامنے کے لیے دھنیواد اس دلچسپ باتشیت کے لیے بہت بہت شکریہ ہمیں کچھ سوال مل رہے ہیں جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ اپنا کیمرہ آن کریں اپنا ہاتھ اٹھائیں آپ سلائیڈوں کے ذریعے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں پلیز آپ اپنا کیمرہ اور مائک آن کریں گے سلائیڈوں کے ذریعے بھی بہت سے سوال آ رہے ہیں میں اب پہلا سوال پڑھ رہی ہوں آپ کے لیے منٹورشپ بہت کرٹیکل رہی ہے آپ ایک بہت ایکٹیو منٹور بھی ہیں آپ ایک ایکٹیو منٹور اور ریسرچر ہونے کی بیچ سنتولن کیسے بناتی ہیں آپ کا اس سوال بہت اچھا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جن چیزوں کو لے کر آپ کو جنون ہوتا ہے ان کے لیے آپ سمیں نکال لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے دل کا ایک بہت خاص حصہ ہوتا ہے اگر وہ منٹورز نہ ہوتے جنہوں نے میری مدد کی تو میں یہاں نہ ہوتی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے بڑھایا تو بہت ویست ہونے کے باوجود میں سمیں نکالتی ہوں میرا لیڈرشپ اور منٹورشپ کا میرا اسٹائل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو میری سلح چاہیے آپ ہچکے جائیے مت تو میں سمیں نکالتی ہوں اور وہ اس لیے کیونکہ میں اس کے بارے میں کیر کرتی ہوں اگر مجھے اس کام کے لیے ویکنڈ بھی دینا پڑے تو میں ضرور دینا چاہوں گی اگر میرے نیٹ ورک سے میرے گیان سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو مجھے اس میں بڑی خوشی ہوگی بہت بہت دھنیواد ایک اور سوال ہے آپ ان پورشوں کو کیا سلا دیں گے جو محلاؤں کو بھی سمانتہ کا موقع دینا چاہتی ہیں میرے پتہ ایک پورش ہیں وہ میرے سب سے بڑے سپورٹر ہیں ہمارے پریوار میں چار لڑکیاں ہیں اور میرے بھائی کی اسی سال مرتی ہوئی لیکن پورش ایک برابر کا مہتوپون رول نبھاتے ہیں آپ اپنے نیٹ ورک کے ذریعے محلاؤں کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی محلہ کولیگز کے ساتھ صحیح برطاب نہیں ہو رہا ہے تو آپ آگے بڑھیں اس کا ویروت کریں محلاؤں کو سپورٹ کریں تو میں یہی کہوں گی کہ پورش بہت اہم حصہ ہیں جب محلائیں کامیاب ہوتی ہیں تو پورش بھی کامیاب ہوتے ہیں اگر کسی جگہ پر کوئی محلہ نہیں بھی ہے تو بھی آپ ان کے پکش میں بات کریں وشواس کے ساتھ اپنی بات کو رکھیں محلاؤں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں شکریہ کوئی اور سوال پوچھنا چاہیں گے آپ کی اس انسپائرنگ ٹاک کے لئے بہت بہت شکریہ میرے پاس آپ کے لئے ایک سوال ہے کلائمٹ چینج کی وجہ سے آج کھیتی کو نقصان ہو رہا ہے آپ گراس روٹ لیول پر کھیتی کے سلسلے میں کیا صلاح دینا چاہیں گے شکریہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے آج ٹیکنالوجی کا بڑا مہت وہ ہے اور یہ ہمیں بڑی طاقت دے رہی ہے ہمیں گیان دے رہی ہے یہ پکا کر رہی ہے کہ لوگوں تک جان پہنچے آپ اس انفرمیشن تک پہنچ بنا پا رہے ہیں جس کا بڑا مہت وہ ہے میں چاہوں گی کہ یہ ٹیکنالوجی بلکل گراس روٹ لیول تک پہنچے جب یہ جانکاری نیچے تک پہنچے گی تو لوگ کیٹیلیسٹ آف چینج بن پائیں گے بدلاو کے واہق بن سکیں گے اگر لوگ یہ جان پائیں گے کہ کون سے کیٹ فصلوں پر حملہ کر رہے ہیں تو پھر وہ ان سے جڑی سمسیاں کو حلوی کر پائیں گے ٹیکنالوجی کے ذریعے چھوٹے کسانیے جان سکتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی فصلوں کو بچائیں کیسے ان میں اڑائیں یعنی اگر گیان ان تک پہنچے گا تو ان کے بہت سے سوالوں کے جواب مل پائیں گے یہ اپنی فصلوں کو کیسے اگانا ہے کیسے کیسے ان چنوٹیوں کے بارے میں پہلے سے جان سکتے ہیں کہ جو بوش میں آنے والی ہیں تو ٹیکنالوجی اس معاملے میں بہت اہم رول نبھا سکتی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے لوگ ٹیکنالوجی کا آدھے سے آدھے لعب اٹھا سکیں ٹیکنالوجی بدلاو کی وہاں ہے اس سے سمادھان جلدی ملتے ہیں جو سائنس پر آدھارت ہوتے ہیں یہ سمادھان کسانوں کے لئے اپلپ دھو پائیں گے ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت بہت شکریہ آپ کی یہ ٹاک بہت بڑیا تھی ہم میں ڈاکٹر برام کو انوائٹ کرتی ہوں کہ وہ اس ایونٹ کو آفیشلی کلوز کریں ڈاکٹر برام ان دو محیلاؤں نے ہمیں یاد دلائے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں تو یہ نہ بھولی ہے کہ ہم کن کے لئے کام کرتے ہیں آپ کی آج کی موجودگی سے ہمیں بہت پریڑنا ملی جو بھی آن لائن ہم سے جڑا ہوا تھا ان کا بھی بہت شکریہ آپ کے ریسرچ کے نتیجے بہت آگے تک پہنچ رہے ہیں آپ کی سٹوری واقعی بہت کمال تھی آپ نے بتایا کہ آپ اپنے جنون کی وجہ سے سائنٹس بنی میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ کرنا چاہوں گا اب تک ہم کئی مہتوپون لیڈرز سے ان کے بیچار سن چکے ہیں جو کیٹلیسٹ آف چینج سیمینار ہے تو اب سمیہ ہے کہ کچھ پچھلے سپیکرز کی ہائی لائٹس کو دیکھیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ جب ہم اپنے پرتیس اچھے ہوتے ہیں تو دوسرے بھی ہم پر یقین کرتے ہیں ہر سیکٹر میں کسی بھی لیڈر میں دو باتیں ہونی چاہیے پہلی بات ہے ریپریزنٹریشن تو ہمارے لیڈر کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے ویلیوز کو دوسری بات ہے کہ ایڈمنیسٹریشن کیپیبیلیٹی یعنی آپ سمسیہوں کو حل کر سکیں آپ آن دے سپارٹ سیکھ سکیں اور ڈسرپٹیو ہوں بینہ ڈسٹیکٹیو ہوئے ہم ایک ایسے سمیں کی امید کرتے ہیں جب بھوک نہیں ہوگی پریابت آہار ہوگا صحیح آہار ہوگا صحیح جگہوں پر اگرا ہوگا اور آہار سب کے لیے اپلپد ہوگا کوئی مہیلہ بینہ پرش بنے بھی ایک لیڈر بن سکتی ہے اور یہ سٹائل کہیں بہتر نتیجے دے سکتا ہے کیونکہ یہ کمپیشن ایمپیتھی اور ہر کسی کی بہتر ویلیوز پر آدھارت ہوتا ہے مہیلہیں بدلاو کی نیچرل ایجنٹ ہوتی ہیں انہیں بس اچھا ماحول چاہیے بطور مہیلہ ہمیں دوسری مہیلاؤں کے ساتھ زیادہ سمیں بتانا چاہیے ہمیں آپ اپنی سٹوریز شیئر کرنی چاہیے تھی اپنی کامیابی اور اپنی سٹریٹیجیز کو شیئر کریں ہم بدلاو کی بہترین ایجنٹس ہیں ہمارے کیٹلیس آف چینج سیریز کے اگلے اپیسوڈ کو دیکھنا نہ بھولیں